جنت میں ہر تفریق اللہ نے کمال یا نمونہ ہے وہاں کمال ہے یا کھانے کا نمونہ ہے شادی کا نمونہ ہے جوانی کا نمونہ ہر چیز نمونہ ہی ہے اصل اللہ نے آخرت میں رکھا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آگئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بار عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا رات آئی درخت کے نیچے سو گئے ایک رات بارش کوئی جگہ نہیں ملی ایک غار نظر پڑا اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا تو باہر نکل ہے کہنے لگے یا اللہ تو انہیں شیروں کو ٹھکانہ دیا مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی چار سو ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا ولیمہ کھلا ہوں یہ ایک ہزار سال کا کیا مطلب ہے بھئی ہال چھوٹا تھے بندے زیادہ تھے باری 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 پورا ہزار سال لگ گیا ہے جیسے آپ کیا اب مسجد چھو بھی چارے بھنے لوگ باہر کھڑوئے ہیں باہر بیٹھوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ جنت میں جو ہال بنائے وہ چھوٹا تھا تو ہزار سال لگی بھاریاں بھگتا 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 ایسا نہیں ہوگا اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد و عورتوں کو بٹھا کر پورے ہزار سال کھلائے گا ہزار سال اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں جو دومیں کھاؤ لو تو ٹائلٹ توٹے کمرے دے ہوئے چونٹ بھائی دے رہو ٹائلٹ بھائی دے رہو جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں ان کے گھٹنے خراب تھے وہ کموڈ پر بیٹھ سکتے تھے جو دیسی اس پر ٹائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں وہاں ان کو وہ ملا نہیں تو بیچارے بڑے اوکھے اوکھے بائر نکلے تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی میں نے رب جنت کچھ نہ دے اے میرے پشاب پخانا ماف کر دے میں انہوں ہر کچھ بھی نہیں چاہیدے جنہت اللہ کہتو پہلے لا یبخاؤ لا یتغوطون پخانا نہیں پیو لا یبولون پشاب نہیں آپ حران ہوئے ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھیں نہیں بند کرو گے تھک کے ایسے نہیں کرو گی تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہیں اونگ آتی ہے کروڑوں عربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگی کہ تھک گیا ہوں ایسے نہیں ہوگی ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکی نہ رات ہے نہ دن ہے رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں ایک موسم ہے ایک ٹائم ہے اور عربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوڑ کا احساس ہے اور نیند ہے ہی کوئی چونکہ نیند تو موت ہے نیند بھی ختم موت بھی ختم کیا چیز ہے تو آدمی حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے جس خوبصورت سے خوبصورت سے اس کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے اب اللہ جنت میں کیا کرے گا جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورت کو ایسے بڑھا رہا ہوگا ایسے بڑھا رہا ہوگا یا تو ایک جگہ ٹکے کی نہیں کہ دل بھر جائے خامند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد ہے لڑائیں رہ جاندین پیچھے سبحان اللہ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی یہاں سے یوں آتے ہوئے دو سیکنڈ لگے بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامند کی طرف نظر دوڑائی ایک دو سیکنڈ لگے اس ایک سے دو سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دو سیکنڈ کی نظر میں ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہوگا ہر لمحے آگے جا رہا ہے چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا اللہ اپنے نور میں سے جنیتوں کے چہرے پر نور ڈالے گا اللہ اپنے نور میں سے اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور اللہ کی اللہ تو سبحان اللہ کہاں سے الفاظ لوں اللہ تو اللہ ہی ہے لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کر دو صرف ایک پتہ کو دیکھنا شروع کرو گے ایک پتہ تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گیا آپ کا جی نہیں پڑے صرف ایک پتے کو آپ دیکھ رہا ہے امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوائیا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھے کہا ہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے کی جوانی کی لذت پاؤ گے میہ بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے کیا تو اس پر فرمائے لے گے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھاتا چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے معاف جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا جینہ مرنا اللہ کے لیے اللہ کے لیے جب اللہ جاب والے ڈیمنڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کر لیں اب ایک گھنٹہ پیچھے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں فیس کرتے ہیں جو کہ پروفٹ آ رہا ہے کچھ نفع آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نہیں میری خواہشات نہیں جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی من کی مراد پالینے کی لذت ہے اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ ہونا زیادہ ہے یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے کی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضروراً مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیک ہے نہ معاف کرنے کا سلیک ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے اللہ کے لیے آدمی تڑپ راؤ جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے رات کو ایک لڑکی جوان تواف کر رہے اور زور زور سے یہ شیر پڑ رہے اول حب ان یخفا بکم قد کتمتہو فأسبح عن دی قد انا خوطنبا اذا اچتد شوق حام قلبی بے دکری وَإِنْ رُمْتُ مِنْ حَبِيْبِي قُرْبًا مِنْ حَبِيْبِي تَقَرَّبًا يَبْدُو فَأَفْنَا ثُمَّ أَحْيَا لَهُ وَيُسْعُدْنِي حَتَّى أَلَذَّ وَأَتْرَبَعُوْا کہاں سے ترجمہ کرو میں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آکے دیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپا نہ سکی بہت ہیلے بہانے کی یہ برمہ چھپا نہ سکی بَادٍ هَوَاكَ سَبَرْتَ أَمْ لَمْ تَصْبِرَا وَبُقَاكَ إِلَّمْ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْجَرَا اَمَرَ الْفُعَادُ لِسَانَهُ وَجُفُونَهُ فَكَتَمْنَهُ وَكَفَا بِجِسْمِكَ مَخْبِرَا ذنِ مُتنبی غان سے یاد آگیا جب مجھے وہ یاد آتا ہے اِذَا اَشْتَدَّ شَوْقِهَا مَقَلْبِي بِذِكْرِهِ جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں وَإِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِيبِي تَقْرَّبًا جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر دیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فَأَفْنَا جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا لیتا ہوں جنید وغدادی جیسے ولیاللہ وہ کہنے کہ اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچاند سکتی وہ نے ایسے دیکھا کہ لَوْ لَتُقَالَمْ أَحْجُرْ عَنْطِي بِالْوَسَنِي جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کس کا تواف کر رہے ہو وہ کہنے لگے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکی موسیقی جا چکے لگتا ہے موسیقی